آغازِ کلام سے پیشتر آئیے ہمارا آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقائی نامدار مدنی تاجدار حادی نسلِ انسانی سرطازی انبیاء محبوبِ ازدانی راہتِ لعاشقین مرادِ المستاقین سیدُ المرسلین رحمتُ للعالمین شپعُ المدنبین انیسِ بے کسا چارساجِ تردمندہ سیعہِ لا مقا سبِ اسراکِ دلحا مقینِ اغمدِ خزرہ مکی سرکار مدینے کے تاجدار اللہ کے عطا سے ہر ہر عالم کے مالک و مختار ہمارے اور آپ کے ہی نہیں بلکہ ساری جمعی کائنات کے آقا و مولا حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بازمد بارگاہ میں عدب و احترام کے ساتھ باوازِ بلند درودِ پاک کا نظر آنے حقیرت پیش فرمالے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار شاہِ عالم رضی اللہ تعالی عنہ کاؤر سے مبارک ہو انہیں نسبت سے شیئر ہے اشار ہے سماعت کریں سیادت شاہِ عالم کی اور ولایت شاہِ عالم کی سیادت شاہِ عالم کی اور ولایت شاہِ عالم کی فقط اہلِ نظر جانے حقیقت شاہِ عالم کی جو کافر دیکھ لے چہرہ تو ایمان لے آئے سمان اللہ جو کافر دیکھ لے چہرہ تو ایمان لے آئے رخِ سرکار سے ملتی ہے سورت شاہِ عالم کی رخِ سرکار سے ملتی ہے سورت شاہِ عالم کی اور پرندہ بھی سنے پرندہ بھی سنے تو حافظِ قرآن بن جائے پرندہ بھی سنے تو حافظِ قرآن بن جائے ہر ایک عالم میں ہیں روشن تلاوت شاہِ عالم کی ہر ایک عالم میں ہیں روشن تلاوت شاہِ عالم کی اور خدا نے خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوبِ باری کا خدا نے آپ کو رتبہ دیا محبوبِ باری کا اسی انام سے ثابت ہے عظمت شاہِ عالم کے اسی انام سے ثابت ہے عظمت شاہِ عالم کی محیب اور ہے محبوب اور ہے طالب اور ہے مطلوب اور ہے آشک اور ہے معشوق اور ہے مرید اور ہے مراد اور ہے مرید اور ہے مراد اور ہے محبور ہے محبوب اور ہے یقیناً تم کو دھونے گی بروزِ حشر جنت خود یقیناً تم کو دھونے گی بروزِ حشر جنت خود گھر اپنے ساتھ لے جاؤ گے علفت شاہِ عالم کے گر اپنے ساتھ لے جاؤگے علفت دیوانگی شاہِ عالم کی اور لباسے ٹاٹ بھی بن جاتا تھا سلطان کی پہشاک ٹاٹ کا لباس ہے اہل علم مفتیان اعظام آگئے چونکہ جب آپ باہر نکلتے تھے سونا چاندی ریشم ہو جاتا تھا تو اللہ کہاں کہ ریشم مردوں کو حرام ہے آپ نے کہا بھائی ٹھیک ہے تو میں جو سمجھ میں آئے وہ لباس پہنا تھا ٹاٹ ہی کا لباس پہن لیتا ہوں عام لباس ہے لیکن جب پہن کے باہر آئے تو قدرتی طور پر ریشم ہو گیا وہی لباس کہا جب وہ چاہتا ہے تو پھر سمجھ میں آگئے یہ خود سے نہیں پہنتے پہنانے والا پہن آرہا ہے جیسے گوسی آزم خود سے نہیں کھاتے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے ہے نا گوسی آزم نے کہا جب تک آج میرا خدا مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا پیرو مرشید آزم نے کہا اس اب آپ کھائے نہیں میرا رب مجھے کھلائے گا تو کھاؤں گا اللہ نے کہا قسم ہے عبدالقادر کھا لے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے تیرا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا اسی طرح شاہِ عالم لباس قسمیں دے دے کے پہناتا ہے تجھے تیرا چاہنے والا یہ مراد ہے مرید نہیں ہے یہ خدا کے مرید نہیں یہ خدا کی مراد ہے مرید چلتا ہے مراد اڑتا ہے یہ تعلیب بھی ہے مطلوب بھی ولایت میں ایک ہوتے تعلیب اور ایک ہوتے مطلوب ایک ہوتے محیب اور ایک ہوتے محبوب یہ محبوب ہے مراد ہے یہ خدا سے کچھ مانگ لے کہے دے ارادہ کرนے خدا اسے پورا کردیتا جسی لیے یہ خدا کے مراد ہے محبوب ہے جیسے محبوبِ الٰہی محبوبِ ازدانی محبوبِ باری محبوبِ سبانی سمجھ گیا تو یہ ہے کہ جب باہر نکلے تو خود بخود لباس ہو گیا کہا جب وہی ہے تو محبوبوں کی شان یہ ہے محبوبوں کا معاملہ الگ ہے محبوبوں کا معاملہ الگ ہے حضرات یقیناً تم کو دھونے گی ورز حشر جنت خود گر اپنے ساتھ لے جاؤ گی علفت شاہ عالم کی اور لباسیں ٹاٹ بھی بن جاتا تھا سلطان کی پوشاک شہنساہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی شہنساہ تو خود پہنتا ہے خود چونتا ہے یہ لباس مگر یہ خود نہیں چونتا ہے ان کا خدا چونتا ہے سبحان اللہ تو شہنساہوں سے بھی افضل ہے شوکت شاہ عالم کی کیسا لباس حضرات ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے ہمیشہ دیکھ پاؤ گے انشاءاللہ ہمیشہ تھی ہمیشہ ہے اور ہمیشہ دیکھ پاؤ گے دلوں پر اہل سنت کے حکومت شاہ عالم کی دلوں پر اہل سنت کے حکومت شاہ عالم کی اور بشکل شاہ عالم مصطفیٰ گجرات میں آئے ہیں نبی کا موجزہ ہے اور یہ کرامت شاہ عالم سرکار تشریف لائے تو یہ نبی کا موجزہ ہے اور کرامت شاہ عالم پھئی موجزہ نبی سے ہوتا ہے کرامت ولی سے ہوتا ہے دو الگ الگ ہے مگر کسی کو موجزہ اور کرامت دونوں یغزہ دیکھنے ہو ایک ساتھ میں تو سرکار کو تخت پر دیکھ لو نبی کا موجزہ بھی دیکھے گا شرکار کی کرامت بھی نظر آئے گی ایک ساتھ میں نبی کا موجزہ ہے اور یہ کرامت شاہ عالم کی یہ انایت شاہ عالم کی یہ محبت شاہ عالم کی حضرات آخر میں ارزو کرتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ نبی جی خواب میں آئے میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے آقا خواب میں آئے یقینا ہم آرے ہم اس قابل نہیں فرماتے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے آقا نبی جی خواب میں آئے دکھا دے یا خدا اشرف کو سورت شاہِ عالم کی دکھا دے یا خدا اس عاشق کو سورت شاہِ عالم کی سیادت شاہِ عالم کی ولایت شاہِ عالم کی فقط اہلِ نظر جانے حقیقت شاہِ عالم کی تو اس شریف پڑھئے حضراتِ مہدرم آج سولمہ چاند ہے کل پندرمہ چاند تھا کل سے ارس کی ساری تقریبات رسومات ارکان کا آگاز ہو چکا اور یہ مسلسل ارکان رہیں گے آج بھی اگلا فوشی وغیرہ اور پھر کل انشاءاللہ بعد نمازی سا میرے سرکار سبی کے سرکار شاہِ عالم رحمت اللہ تعالیٰ دولہ بنیں گے اور دولہ بنیں گے تو باراتی آسمانوں سے آنے والے ہیں باراتی گجرات بھر کے مزارات سے آنے والے ہیں باراتی راجستان سے آنے والے ہیں دولہ بنے ہیں شاہِ عالم باراتی بمبئی مہراش بندہ نواز تک آنے والے ہیں یہاں چلے جاؤ تو دہلی سے میں بھوئے الہی آنے والے ہیں اسی لئے ہر جگہ ولی ہی ولی ہوگے باراتی میں عدب کا پورا خیال لکھا جائے روحانیت کی کیفیت ہوگی محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں اہلِ نظر خود دیکھتے بھی تو دولہ بنے ہیں شاہِ عالم آسمانوں سے فرشتی آئیں ہیں ملائکہ آئیں ہیں نہ جانے غیبی کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں یہ تو اللہ والے جانے ہیں بس ہمیں تو ان کا صدقہ مل جائے سندلِ مبارک کا صدقہ مل جائے سرکار کی اس دیارِ پاک کا صدقہ مل جائے نبیِ پاک کی رحمت کا صدقہ مل جائے پنجتن کے گھرانے کی تہارت کا صدقہ مل جائے سرکار کی شباحت و علم و فضل کا صدقہ مل جائے کرم ہو جائے بیڑا پار ہو جائے نہ جانے کون کون آنے والے ہیں باراتی میں کیسے کیسے ولی کیسے کیسے کلندر کیسے کیسے کتب کیسے کیسے عبدال کیسے کیسے مجھووب کیسے کیسے دیوانے کیسے ظاہری کیسے بات ہی نہیں اللہ جانے محبوب باری ہے پوری دنیا جب پیدائش ہوئی آپ کی آٹھ سو سترہ ہجری نے ستائیس جنوری ہفتے کے دن جب آپ کی پیدائش ہوئی تو بس اسی وقت سے پوری دنیا نے آپ کو شاہِ عالم کے نام سے جانا آ رہا ہے اور فیضان جاری تھا ایک آفتاب چمک رہا تھا اور دوسرا آفتاب دنیا میں آ گیا قدبِ عالم کی شہرک تھی فیضان تھا اور ایک آفتاب تو چمک رہا تھا کہ خدا نے قدبِ عالم کو ایک اور آفتاب بتا فرما دیا یہ شان ہے میرے شاہِ عالم کی اب بڑے 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 خوش نصیب ہیں بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسی بارگاہِ بینیاز بارگاہِ اقدس میں حاضری کا صرف حاصل ہوتا ہے خورس کی تقریبات میں حاضری کا صرف رہٰذا عدب رکھے عدب اور آپ نے جشنے شاہِ عالم میں سنا جشنے شاہِ عالم میں راشد مقی میاں صاحب سے سنا اور ان سے سنا ان سے پہلے کہ سید محمود اشرف دامتم برکات و مالیہ قائدِ ملت سجادہ نسین آستانے کچھ ہو جاؤ کہتے ہیں کہ کسی مزار پر جاؤ جہاں جگہ ملے عدب سے کھڑے ہو جاؤ ہم گلاموں کو تعلیم دے رہے ہیں تربیت دے رہے ہیں مزار پر جاؤ چاہے سندل اور سوہ آمدین ہو کہیں پر تو طریقہ بتا رہے ہیں عدب بتا رہے ہیں سلی کا بتا رہے ہیں سرکار نحمود اشرف کہ آپ جاؤ جہاں تک جا سکتے ہو جہاں جگہ ملے جبرجشتی نہیں کرنا ہے جہاں جگہ ملے عدب سے کھڑے ہو جاؤ بیٹھنے کا موقع ملے عدب سے بیٹھے ہو نہیں ملے کھڑے ہو جاؤ اور جہاں جگہ ہو سبحان اللہ کیا عدب سکھا رہے ہیں ضرور نہیں کہ آپ اندر رہیں گے تب ہی فیضی آرہے ہیں یا آپ ایشی جگہ پر کھڑے رہے ہیں آپ کہتے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ سارا آستانہ ان کا ہے ساری زمین ان کی ہے کہیں بھی کھڑے ہو جاؤ عدب سے کھڑے ہو جاؤ بیٹھنے کا موقع ملے تو ٹھیک ہے بیٹھو عدب سے اور جو پڑھنا چاہو جو تم پڑھتے ہو جو من مانے پڑھو سبحان اللہ جو بھی نہ آوے تو چھپ چھپ بیٹھو نہیں پڑھنا ہو جو من مانے آپ کا دل کہے یہ پڑھنا آئیے تو پڑھو جتنا پڑھنا ہو پڑھو آپ کہتے ہیں جتنا پڑھنا ہو جو پڑھنا ہے پڑھو بیٹھ کے کھڑے ہو کے عدب سے پڑھو من مانے جہاں تک پڑھو نہ مانے بیٹھے رو من لیکن جب مانگنا ہو سرکار سے تو وہیں مت مانگو دروازے پہ آجاؤ آپ کہتے ہیں دروازے پہ آجاؤ پہلے در پر آجاؤ دروازے سے مانگو بھیکاری اندر بھوس کے نہیں مانگتا دروازے سے مانگتا ہے جو پڑھنا ہے پڑھو چومنا ہے چومو سلام عدب کے دائرے میں رہے کر اگر عدب نہیں رہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں چومنے کا عدب کا ملحوز رکھے رہو پڑھنا ہے پڑھو لیکن جب مانگنا ہو تو کب بھار آجاؤ دروازے پہ چوکھٹ پہ آجاؤ دروازے پہ آجاؤ کہو ہاتھ اٹھا کے سرگار ہم بھیکاری ہے بھیگ لینے آئے بھیگ لینے آئے در سے مانگنا جاتا ہے بھیکاری اندر گز کر مانگتا ہے آپ کے در پہ آتے ہیں اندر گز جاتا ہے نہیں باہر سے ہی دعای دیتا ہے مانگتا ہے آپ باہر ہی جا کر دیں کہا در پہ جا کے مانگو پھر فرما دے دیکھو پھر کیا ملتا ہے کیا نہیں ملتا کیا عدب بتایا ہے کیا طریقہ بتایا ہے قائد ملت نے اللہ ان کو سلامت رکھے کیا سبحان اللہ طریقہ ہے ولی ہے شہنچاہ ہے در پہ آکے ان کے بعد سید راشد میں ہم اقیق کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح مگر وہ کہتے ہیں ان اللہ والوں کی بارگام پہنچ گئے عدب کر لیا عقیدت ہے پڑھ لیا تو مانگو تو بھی ٹھیک ہے اور نہ مانگو تب بھی ٹھیک ہے ملنے والا ہے وہ کہتے ہیں ملنے والا تو ہے یا مانگنا ہے تو در پہ چلے جاؤ وہ کہتے ہیں مانگو تب بھی ٹھیک نہ مانگو تب بھی ملنے والا تو ہے ہی اب یقیناً میری تقدیر سبر جائے گی اب یقیناً میری تقدیر سبر جائیں گی ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے بیٹے جب بھولا لیا ہے تو دینے کے لیے ہی بھولایا ہے یہ دنیا داروں آلے نہیں ہے کہ بھولا کے کچھ نہ دے سمجھا کے چلا نہیں جب بھولایا ہے تو دینے کے لیے ہی بھولایا ہے اب یقیناً میری تقدیر سبر جائے گی ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے آج یہاں ہم بیٹے ہیں منظور ہے ان کو تو بیٹے اب میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں ان دونوں کی بات پہ خود کے لیے نہ مانگو پہلے دوسروں کے لیے مانگو پہلے دوسروں کے لیے مانگو پھر اپنے لیے وقت رہے تو مناسب لگے تو اگر دوسروں کے لیے مانگ لیا تو میں کہتا ہوں پھر اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں میرا خود کا ایک حصور ہے میں اپنے لیے کبھی جلدی مانگتا نہیں بہت زیادہ ہو جاتا ہے تب زیادہ تب دوسروں کے لیے مانگتا ہوں اور یہ کرامت دیکھی ہے دوسروں کے لیے مانگتا ہوں پہلے مجھے ہی جاتا ہے پھر دوسروں کے لیے کوئی دیکھتی اچھا یہ دوسروں کے لیے مانگ رہا ہے اتنا بڑا سکھی جب یہ اتنا تو میں تو آلے مصطفیہ ہوں میں تو رحمتِ عالم کی آلو جب اس کا دل اتنا بڑا ہے تو لے لے جا آج ہی لے جا کل دینے والا تھا لیکن آج ہی لے جا اتنا دینے والا تھا لیکن جتنا چاہے اتنا لے جا جب تُو اتنا بڑا ہو رہا ہے کہ سبی کے لیے مانگ رہا ہے تو آج تجھو مانگے گا چو چاہے گا ہو جائے گا تو دوسروں کے لیے مانگے در پہ کھڑے ہو گئے خود کے لیے جو دل چاہے یہ طریقہ عدب بتایا ہے ہمیں بزروں دوسری شریف اللہ حمد صلی اللہ سیدنا جتیل حسن والا حسن والا حسن اور یہ بارگاہ شاہِ عالم محبوبِ باری رضی اللہ ہم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جہاں سلاتین عالم بھی اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے ہیں اور اگر دریا کا بادشاہ خجر علیہ السلام ہے تو وہ بھی یہاں آتے ہو میں نظر آ رہا ہے خجر بھی یہاں سلاتین عالم بھی اپنی جگہ ازرا واقعہ مختصر ارزو کروں اس دور میں ملک ایران میں سہر سیراج سوداگر تاجیر ایک خیمہ بنایا اور وہ اتنا قیمتی بڑے سوداگر تھے قیمتی اتنا قیمتی کہ اس کی قیمت نو لاکھ روپے اس دور میں نو لاکھ روپے وہ بھی ایرانی شکر کے حساب سے تو کتنا ہوا کتنا قیمتی سنے جویرات چاندی یاقوت لال سمجھ گیا اس سے اس نے خیمہ بنایا بڑے تاجیر تھے سوداگر تھے اچھی شان بنایا مگر اب اسے بیچنے کے لئے وہ ہندوستان آئے دہلی کے سلطان کا نام سنا تھا بادشاہ کا چلو بیچ دوں گا نو لاکھ روپے ملے گے کام ہو جائے گا اچھا بھی رہے گا ٹھیک ہے میری چیز وہاں وہ آئے تاجیر تھے سوداگر تھے دہلی کے سلطان کے دربار نے حاضری تھی یہ ساری بات بتائی اور پیش کیا سلطان نے اپنے وزیر آزم سے وشورہ لیا اس نے کہا جناب والا بادشاہ سلام نو لاکھ روپے بہائی ہے بڑا اچھا بڑا قیمتی بڑا پہترین ہے بڑے بجید میں اس کے گنجائش نہیں ہے یہ تو بہت قیمتی ہے اب اس کو دور اندیش کو مددی نظر رکھتے ہوئے اسے جانے دیجئے پھر کبھی دیکھیں گے چھوٹا کوئی ہوگا تو خرید لیں گے اب اس کو جانے دیجئے قیمت میں تو سلطان نے صاف صاف کہ دیا اے گجرات میں بن جاتا ہے تو سید احمد آباد اس وقت گجرات کی راجدانی احمد آباد تھی سلطان محمد ضربخ سلطان تھے یہاں آئے وہ اور ان کی بارگاہ میں گئے اس کو پیش کیا بڑا پسند آیا گجرات والے جلدی پسند کرتے اور اچھی چیز کو بلکل مطلب فیدہ ہوتے گجرات کی ایک شان ہے محبت والے ہوتے پسند آگیا ہاں ہم اسے خرید دیں گے کیا قیمت ہے کہا نو لا ٹھیک ہے کرتا ہو تو وزیر بیٹھا تھا وزیر آزم اس نے کہا سرگار سلطان تہلی نے منع کر دیا آئے ہم تو گجرات کی ہیں ہم بھی روانہ کرو جانے دو کہا بھائی ٹھیک ہے اسے بھی منع کر دی اب وہ بیچارہ مایوس ہو گیا کیونکہ بڑی امیدیں لے کر یہاں آیا تھا گجرات احمد آباد کہ کچھ یہاں تو کام بن جائے گا لیکن اب جب کام نہیں بنا تو بڑا مایوس ہوا سوچا کہ چلو وطن واپس چلے جائے اللہ ہے لیکن دکن کا جو بادشاہ تھا کہ چلو آخر میں اس کے پاس تو پیش کر دوں وہ خرید لے سائد کام ہو جائے اس ارادے سے وہ احمد آباد دکن جانے کے لئے نکل رہا تھا ارادہ کر رہا تھا کہ آخر میں وہ بادشاہ سے ملو لیکن جب اس کا کافلہ رسول آباد کی طرف سے نکلا یعنی اسی مقام سے جہاں ہم اور آپ ہے مزہ کھان کا ہشہ یہاں سے نکلا تو دیکھا بہت سارے اونٹ بہت سارے جانور بندے ہوئے ہیں سواری کے گوڑے ہے یہ ہے لوگوں کی آمد و رفت ہے اس نے پوچھا رکھ کر کے جناب یہ کیا ہے اتنے سارے اونٹ اتنے سارے مطلب کہ یہ سواری اور اتنے لوگوں کی آمد و رفت کیا ہے یہاں کھڑے ہو کے پوچھا یہ دین اور دنیا کا شہنشاہ حضرت شاہ علم محبول واری کی خانقہ ہے اس نے سوچا کہ چلو دنیا کے سلاتین تو نہ خرید سکے نہیں کام بنا یہ دین اور دنیا کا شہنشاہ ہے اللہ کا ولی ہے کم سے کم میں ان کی بارگاہ میں جا کر دعائے تو لے لوں اگر ان کی دعا لگ جائیں گے میرا کام ہو جائے گا اس کا عقیدہ دیکھو ان کی سرکاروں کی دعا ہو گئی تو کام ہو جائے گا لہٰذا وہ سرکار کو ملنے آیا خان کائے شاہ عالم میں سرکار کے وہاں آئے لوگوں نے خادیم نے بتایا سرکار کوئی دور سے آیا ہے بلا بٹھا اس نے اپنی پوری رودات سنائی سرکار نے پوچھا کیوں آئے کیسے آئے کہاں سے ہو اس نے پورا بتایا ایران سراج کا رہنے والا یہ نو لاکھ خیم جرہ مجھے بھی تو دکھاؤ کہا سرکار دکھائی دیتے گیا سامان لیا اس میں سے نکال کہا یہ سرکار سرکار نے فرما ہے ہمیں بھی پسند آیا دیکھو اس کی دل کی نیت دیکھ رہا ہے سرکار آنے والے ایرانی کی کہا ہمیں بھی پسند آیا کیا قیمت بتائی نو لاغ کہا بھی یہ بتا گجرات کے سکھے کے نو لاغ یا ایران کے اس نے کہا سرکار ایران کی مل جائے تو بہت بہتر مگر نہیں بھی ملے تو کوئی بات نہیں گجرات کی بھی گنی مل جائے تو کام تو ہو جائے گجرات کی بھی مل جائے تو چل جائے مگر سرکار آپ اسے لے لیں میں بھی سٹی میں جا کے آتا احمد آباد جا آتا یہ رسول آباد کہا ٹھیک ہے وہ گیا اتنے میں تو وہاں کے جو سلطان محمد زربخش احمد آباد کو جا اسے پتا چلا کہ شاہ عالم نے خرید لیا ہے جو کوئی نہیں خرید سکتا وہ خرید لیا تو فورا اپنے خادم کو بھیجا جاؤ شاہ عالم کی بارگاہ میں میرا معروضہ پیس کرو سرکار انعیت طور پر ہمیں عطا کر دے تاکہ ہمارے خزانے میں آجائے اتنی قیمتی چیز وہاں کی چیز وہ آئے وہاں سے خادم اس سے پہلے تو شاہ عالم سرکار نے اعلان کر دیا اعلان ہو گیا جاؤ اسے وہاں رکھو اور جتنے گریب یتیم بیوہ جتنے ہیں آؤ اور اسے لوٹ لو لوٹ لو آؤ اور لے جاؤ اے ضرورت من دو آؤ جسے جاؤ لوٹ مار مج گئی کوئی تار لے رہا ہے کوئی موتی لے رہا ہے پڑم پڑی ہو رہی ہے اور جب تک وہ آیا یہ کہنے کے لیے کہ سرکار ہمیں سلطان محمد ضربخش نے بیجا ہے انہائت کر دو اس سے پہلے تو آکے دیکھتا یہاں سب ختم ہو گیا یہی غوث آزم کی شان تھی یہی اللہ والو کی شان لے بھی لیا لٹا بھی دیا آشان ہے اب اس آدمی کو پتا چلا جس جو تاجیر تھا سوتا کہ وہاں تو لوٹ مار مجھ گئی ہے کہ ابھی تو پیسہ ہاتھ میں آیا نہیں اور لوٹ مار ہو گئی ہے کئی ایسا نہ ہو گئی کنگا لو جاؤ کچھ ہاتھ نہ آئے فورا دوڑا دوڑا جیسی خبر چاروں سرکار میں کھا جانا لوٹ رہا ہے لوٹ بائک رہتا تھا ہمیشہ جو آتا تھا لٹاتے تھے جو آتا تھا دنیا کی دولت تو ان کے آگے کچھ رہا ہے کچھ نہیں ہے کچھ کچھ رہے کی کوئی ایسیت ہوگی دنیا کی دولت کی ان کے آگے کوئی ایسیت نہیں کوئی ایسیت نہیں اب وہ بھی بیچارہ بھاگتا آیا یہ خیال سے کہ کہی ایسا نہ ہو کہ میں نہ امید ہو جاؤ آیا سرکار ہاں سلام کہا میں نے سنائے کہ ہاں وہ ہو گیا آپ کو نو لاخ روپ چیئے ہاں عدب سے بیٹھا اپنے خلیفہ خاص میں احمد مخدوم سے فرمایا کہ اسے میرے شہزاد محمد راجو کے گھر لے جاؤ راجو ستار عالم ان کو گھر لے جاؤ جہاں میری مسند ہے میں بیٹھتا ہوں اس گادی کو اٹھا کر اس کو نو آخر پہ دے دو اب میاں احمد مخدوم آپ کے خلیفہ خاص لے گئے لیکن اس سے پہلے اس نے ایک اور بات ارز کی کسرگار ایک اور بات چلی آنے کے بعد انہوں نے ارز کی کیا کی پہلے میاں احمد مخدوم کے ساتھ گئے راج ستار عالم کے گھر یعنی سرکار کے گھر جہاں مسند تھی گادی تھی آپ بیٹھتے تھے وہاں گئے میاں احمد مخدوم نے جیسے گادی کو کپڑے کو اٹھایا وہاں چاندی کے پیسو کی ندیہ بہ رہی ہے سونا چاندی بہ رہا کہاں کتنے چاہیے ایلان کے کہاں لے لے نوڑا وہ لے لیا پھر بھی کہاں واقعی میں یہ دیل اور دنیا کا شہنشاہ شاہ عالم بہبور بہاری گادی کپڑا مسلحہ اٹھایا تو ندیہ بہ رہی گادی کیا تھی مسلحہ سجادہ کچھ بڑے بھولوں کے پاس نہیں اب جب وہ لے لیا بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے تو دنیا بھی مل گئی دین بھی مل گیا اور آیا سرکار میں بڑا خوش ہو اور میں سمجھ گیا کہ دین کے بھی شہنشاہ دنیا کے بھی اب یہ مراد تو میری پوری ہو گئی اب ایک اور مراد ہے کہ یہ میری عمر ہو گئی ہے اور ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہے اس کا ایمان کہ میری اولاد ابھی تک نہیں ہیں بڑا علاج کر آئے بڑا نامید ہو سرکار یہ کام بن سکتا ہے تو آپ کی بارگاہ سے بن سکتا کیونکہ آپ کی کرامت میں نے آنکھوں سے دیکھی ہے آپ کی کرامت آنکھوں سے میری مراد بر آئی ہے تمہاری بارگاہ میں تو میں جانتا ہو کہ آپ کی بارگاہ میں کام ہو جائے گا کر رکھو اولاد نہیں آپ نے مراقبہ کی آنکھیں بند کر گردن جگائے کافی دیر مراقبے میں آنکھیں کھولی کرتن اٹھائے یعنی چہرے مبارک کو اٹھایا اور فہا جا تجھے ایک فرزند ہوگا جس کا نام محمد رکھنا لے گئے اور وہ دین کا ستون ہوگا دین اسلام کا ستون امام الدین ہوگا جا اللہ تجھے بڑا خوش ہو گیا اور چلا گیا اپنے وطن ٹھیک نو دس مہینے بعد اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہو بشارت کہا کہا کرامت ہے سرکار کی کہا کہا فیضان ہیں ایران تک فیضان اور وہ بڑا ہوا بڑا علم بنا یہاں تک علماء اشتراج نے اس کو امام الدین کا لقب دیا دین کا ستون جو پہلے شاہ عالم نے کہا تھا کہ محمد نام رکھنا دین کا ستون ہوگا بشارت بی علم بھی لیا یعنی دونوں کو باپ بیٹے کو دین بھی دے دیا دنیا بھی دے دی شان ہے بھئی میرے شاہ عالم کی اب جب وہ دین کا ستون ہوا علماء اشتراج لیکن اس کے دل میں طلب تھی ان کے دل لڑکے محمد امام الدین اللہ احمد آباد آئے لیکن سرکار کا وسائل ظاہری ہو چکا تھا تو آپ کے خادیم خاص اور آپ کے خلیف خاص قدب الدین شاہی سے ملاقات کی انہی کے ہاتھ پر بیعت کی سرکار ہی سے بیعت ہونا ہے مرید بنے اور پھر ان کا علم کا سورہ اب یہی رہے اور علم لوگوں کو دیں آپ بڑے عالم رہے گجرات کیوں لوگوں کو پڑھاتے رہے آپ کے شاگردوں میں ایک ہی نام پیش کرتا ہو آپ کے شاگردوں میں شہل ساہ علم و فن شیخ علیسلام شاہ و جی الدین علیوی گجرات ہے محمد امام الدین کے شاگرد ہے شاہ و جی الدین اندازہ لگاؤ یہ دریا کیسا دریا ہے کیسا سمندر ہے دعا دے دے باپ کو تو بیٹا ایسے علم کا سمندر ہو کہ اس سمندر سے گھوٹ پینے والا شاہ و جی الدین بن جائے علوی گجرات بن جائے سینشا علم و فن بن جائے یہ وہ دریا ہے یہ علم کا سمندر بھی ہے دنیا دین کا سمندر بھی ہے یہ محبوبیت بھی ہے یہ ہر چیز یہاں ملتی ہے بس شرط ہے دل کو بڑا رکھنا ہوگا دل میں عدو رکھنا ہوگا محبت رکھنی ہوگی زمین و آسمہ کا ہے خزینہ شاہ عالم کا زمین و آسمات ہے خزینہ شاہ عالم کا محمد شاہ عالم کے مدینہ شاہ عالم کا یہ وہ سرکار ہے حضرات غرامی اس لیے یہ وہ بارگاہ ہے بینیاز ہے ہمینی کی بارگاہ میں ارز کرتے ہیں معروضہ پیس کرتے ہیں سرکار یہ آنے والے ظاہرین ہیں یہ نمازی ہے ہم جیسا فقیر ہے غریب ہے کچھ نہیں ہمارے پاس سرکار ہم سب کو ایمان کی دولت دے دو عشق رسول کی دولت دو ایسی دولت دو جو دنیا میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے دین دنیا سے نواز دو جیسا کہ ایران کے رہنے والے تاجر کو نواز آئے ایسے نواز دو کہ بس آپ کی نسبت میں موت آئے آپ کی نسبت میں قبر میں ہو اور آپ کی محبت اور نسبت میں ہشرتا ہو سرکار آپ کی نگاہ کرم ہم سب پر ہو جائے یہ وہ شہنشاہ ہے وقت ہو گیا میں بات مکمل کرتا ہو اس آخری اعلان کے ساتھ جمعران خطاب کرے گے اور ہم بھی ہو گے تو آپ ازرات اس میں بھی ضرور شرکت کریں اور سرکار کے فیوز ورکات سے مالا مال ہو کی محمد سے وفا دونے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز کیا ہے جنہیں ازرات کی سنادے باقی ہو آدم